ہیلو فرینڈ سوگت ہے آپ کے ہی چینل فینٹیسی ڈاکٹر میں ایک برفیڈ سے جو میں چمیز ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہونے والا یہاں پہ زمباوے بسس آئرلینڈ کے بیچ جو یہاں پہ سیکنڈ ونڈے میچ ہونے والا ہے اس میچ کی ویڈیو ویڈیو امپورٹنٹ رہے گیا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سمالک کے ٹیم پلس گرینڈک کے چار ٹیم پلس ویڈر نیوز کونسی ٹیم سٹرونگ رہی کونسی ویک رہے گی انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے پلس بائی کے پیس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آیا تو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل جوائن کرنا بہت ضرور ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے جہاں کمنٹ کرتے ہو وہاں مل جائے گا سب سے اوپر ک کمنٹ سیکشن میں جیسے اس بلیو کلر کے لنک پر کلک کرو گے ٹیلیگرام چینل اوپن ہو جائے گا دن اس کو جوائن کر لینا ہے تو اس پروسس کے تروں آپ ہمارے ٹیلیگرام کی ریال اور اوریجنل چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہو کیونکہ فینٹیسی ڈاکٹر کے نام سے بہت سارے فیک چینل مل جائیں گے جو کی پیڑ چینل ہے ٹیلیگرام پر وہ سارے فیک ہے بٹ ریال اور اوریجنل ٹیلیگرام سے جڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لنک کا یوز کرنا جو ویڈیو کے نیچے جہاں کمنٹ کرتے ہو وہ ہی ملے گا اور ہمارا چینل بلکل فری ہے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے دھیان رکھے چلنا اب آتے ہیں ویڈیو کے مائن مین پارٹ پر دیکھو جو ویڈیو ہے وہ یہاں پہ ہرارے سپورٹس کلپ ہرارے میں چھو اور اسی گرانڈ پہ تی ٹوینٹی سریز بھی ہوئی اور یہاں پہ وندے کا پہلا میچ بھی ہوا تو جو واش آؤٹ ہو گیا رین کی وجہ سے اور ویڈر جو ہے کل والے میچ میں بھی مطلب آج والے میچ میں جو ہے وہ ٹوینٹی پرسنٹ رینج چانس رہیں گے دھیان رکھے چلنا بٹھ اتنے ہیوی رینج چانس نظر نہیں آ رہے ہیں بٹھ یہاں کا ویڈر کافی والٹائل ہوتا ہے کبھی چینج جاتا ہے انویڈیو میڈیوم رکھے چلیں گے یہاں پہ ٹیم کونسی چیتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی ٹیم میچ مین کر سکتی ہے فورمیٹ یہاں پہ وندے کا ہے ڈی آئی کا اور ایکسپیکٹیڈ اس کو ٹو فورٹی کا ٹائمنگ جو انڈیا کے اکورڈنگ کے ٹو فورٹی فائیو ٹو فورٹی فائیو کی یہاں پہ ٹائمنگ اس پر انڈین ٹائمر ساڑھے نو بجے کا یہاں پہ میچ آ رہے گا زمبابی کے لوکل ٹائم کے اکورڈنگ تو مانکہ چلو زمبابی میں یہ مورننگ کا میچ رہے گا اور ڈے نائٹ میچ ڈے 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 کا میچ ہے تو نائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے ڈیو کا کوئی اتنا کرنے کو جائے گی پچھ ریپورٹ دیکھو یہاں پہ نوٹ ایزی ٹو بائٹ بیٹنگ کرنا یہاں پہ ایزی نہیں ہے اور سلو بولر اور سپینر یہاں پہ جو اس گرانڈ پہ جو خاص بات ہے جیسے سے میچ بیٹھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی ہاں سپینر اور جو بولر فاسٹ بولر کٹر سیا سلور بن ڈالتے ہیں ان کو بہت ہیلپ ملتی ہے بائی کی جو پک رہے گے زمباوی کی ٹیم پہلے بیٹنگ کریں گے تو لیٹل اڈائر ہیوم اور رضا کو بائی کر لینا اگر زمباوی کی ٹیم پہلے بالنگ کر رہی ہے تو یہاں پہ مظہرہ بانی انگارا مبوتا اور یہاں پہ رضا کو بائی کر لینا یہ میری بائی کی پک رہے گی میچ پلیٹ اس گراؤنڈ پہ ون سکسٹی رہے ہیں ونڈے میچ اس بہت ایک اسٹوریکل گراؤنڈ ہے چیتر میچ اس بیٹنگ فرسٹ اور ایٹی تھری بیٹنگ سیکنڈ نے جیتے ہیں تو اتنا کوئی میجر فرق نہیں رہا ہے بیٹنگ فرسٹ اور سیکنڈ کرنے میں بٹ ایک میجر فیکٹر یہ رہے گا ڈیو نظر نہیں آئے گی تو مجھے بیٹنگ فرسٹ کرنے کو جائے گی باز ہے بیٹنگ کرنے آپ پہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہتا ہے میشہ سے ٹائم ٹائی ایک رہے باقی آئیوری جس کو اس گراؤنڈ پہ جو رہا ہے ڈیفٹی فور ٹائمز ڈائی سوڑے تیم سو کے بیچ میں بنائے ڈیفٹی سیون ٹائمز اور تین سو کے دو سو کے نیچے سہتیس بار رہا ہے اور سب سے خاص بات ہے اگر 16 167 ساترہ باری تین سو کے اوپر سکور گیا تو اتنا بیٹنگ فرینڈلی گراؤنڈ نہیں ہے موسٹر اس گراؤنڈ پہ اگر کسی نے کیا ہے وہ برینڈن ٹیلر کی ہے ساٹھ میں چھو ایکس دو ایکس سو پیسا ٹرن برینڈر ٹیلر جو کہ بہت بھولو گے تو یہاں پہ ان کا لیجنڈ بیٹس میں رہا چکے ہیں باقی تھرڈ نمبر پہ فیرہ سکندر رضا جو کہ کل والے میچ پہ جمبابی کیپٹنزی کرنے والے ہیں سب سے در ویکٹس گراؤنڈ پہ جو نکالے اس میں ہے پروسپر اس سے جو کہ جمبابی کا آسپن بولر تھے اور ساٹھ میں چھو باون ویکٹ نکالے تھے دین ہیت سٹریک فاسٹ بولر تین میں تیرالیس دین ہے پہ تیتیس میں اکتالیس ہے چٹارہ کے جو کہ فاسٹ بولر ہے تیرے پن پہ چھتیس ہے یہاں پہ رضا کے اور یہاں پہ ہے تھرٹی نائن پہ پہ پیتیس کرسٹو پر مپوفو جو کہ فاسٹ بولر ہے اب انفو یہ ہے کہ ٹاپ ٹائن اگر ویکٹ ٹیکرز کی لچ نکالے جس میں تین سپینر سے بڑھ خاص بات یہ ہے کہ جو بھی فاسٹ بولر یہاں پہ ہیت سٹریک ہو گیا یہ چٹارہ ہو گیا ہے مپوفو یہ سلور بول کا بہت ڈیوز کرتے ہیں اس لئے کٹر وغیرہ بھائے سلور ون والے والے فرسٹ بولر کو بہت ہیلپ ملنے والی ہے پاسل پلینگ 11 یہ رہے گیا آئیلینڈ کی جو لاس میچ پہ رہی تھی وہ یہ رہی تھی پول شٹرلنگ اپننگ کرتے ہو نظر آئے گا اور ایک مطلب ایک ایننگ بھی نہیں ہو پائی تے پوری ایک سو چھبیس اکیس پہ چھے تھے ڈیمبوبی کا سکور اور پھر میچ آگے ہوا نہیں باقی سٹرلنگ کی جو فارم ہے ریسنٹ جبھی تیٹھونڈی سیریز گئی ہے اس میں بہت بیکار رہی ہے اتنے اچھی فارم میں نظر نہیں آیا اس لئے اگر جہاں پہ اگر آپ ٹین پلس ملو کمبینیشن آتا ہوں آپ اسٹرلنگ کو ڈراؤپ کرنا جہاں رکھ کے چلنا ابھی ریسنٹ فارم اتنے اچھی نے بھلے کیاپٹن بھلے اتنے اچھی فارم میں نظر آیا رہی ہے اور بلکل آوٹ آف فارم آج میں چل رہا ہے پاول سٹرلنگ ایڈی بیل برنی اگر آپ سٹرلنگ سے کمپیار کرو گے تو سلو پچ ہوگی تو یہاں پہ بیل برنی جیازہ بیٹر ہے کی بیل برنی کو سپن فرینڈلی پیچے سلو پچے پہ کھیلنے کا ایکسپیرنس اور اس کی ایوریج کافی اچھی ہے اس نے افغانستان کیسے راشد خان موجیب اور ان کی اگینس بہت اچھا سکور کیا ہے سپن کی اگینسٹ اور سٹرلنگ سپنگ کو کھیلنا بلکل پسند نہیں کرتا تو یہاں پہ یہ تھوڑی خاص بات جاتی ہے بیل برنی کو بیل برنی خاص بات یہ ہے کہ سیکنڈ ایننگ کا بہت اچھا بیٹس من ہے اور سیکنڈ ایننگ میں اس کی ایوریج بہت بڑی ہے بیٹنگ بات میں کرتے ہوئے لارکین ٹکر جو ہے رائٹن بیٹس میں ویکٹ کی پر ہے بہت اچھا ویکٹ کی پر ہے تی ٹونٹی سریز میں اس کی فارم بھی بھی اچھی فارم میرا لاش کے دو میچوں بہت اچھی بیٹنگ کریں جدوت پڑھنے پر آف سپن پارٹ ٹائم بولنگ بھی کر لیتا ہے ایمپورٹنٹ رہے گا کیم فر کے بارے میں اگر بات کی ہے دیکھو ان کے پاس اگر بولنگ کے بہت سارے آپشن آدم کیا سیکھ ایک دیکھو کہ چار فاش بولنگ آپشن ہے پھر یہاں پہ سپن کے لیے دو آپشن ہے تو یہاں پہ کئی بار ہوتا ہے کہ کیم فر کو پھر یہاں چار یا پانچ ملتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں تو کیم فر کا بڑی دکھت رہے گی اس کو کب اور ملیں گے کب نہیں ملیں گے بڑی کنفیوزن ہے اگر کسی بولر کا بیکار دین رہا تب جا کے ملتا ہے پھر یہاں پہ بیٹنگ سے اچھا کونٹریبیوشن رہا تھا اس کا سیکنڈ ٹوئنٹی میں ایمپورٹن بن سکتا ہے ٹیم میں کنسیدر کر سکتے ہو بات کیاپٹن رسلپٹن سکتے ہیں میں اس لئے کنسیدر نہیں بولنگ کو لے کہ اس کی ہمیشہ کنفیوزن ہے کس میں جو بولنگ مل جا کس میں نہ ملے ڈاکریل بہت اچھا پلے رہے ہیں لیکن بیٹن میں لیفٹا موڑ ترس ٹیم اس کو پروپر یوٹیلائز نہیں کر رہی اور اگر یوٹیلائز کر رہے تو یہ ریگولر ورلیفٹ اچھا بولر ہے اور اس نے دوہیار گیارہ ورلڈ کپ میں انڈیا کے اگیش دو یا تین وکیٹ لے دیس میں ایم ایم ایدھ ہونی کو اوٹ کیا تھا ڈیرو وکیٹ ڈیٹھ اوور سے بولنگ کرے گا ڈیٹھ اوور اسپیشلشن ان کی ٹیم کا اور چانی سے پچاس اور کے بیچ میں سب سہتا اور یہی کرے گی کہ ان کی ٹیم کے لئے دیتھ اوور میں یہ کافی دو ساتھ سے ریگولر وارنگ کرو وکیٹ نکال کے دیتا ہے اور بیٹس میں بھی اتنا ہی اچھا ہے ہٹنگ اچھی کر لیتا ہے وائس اپنسی کا اچھا option ہے ڈی میک برین رائٹھ اینڈ بیٹس میں آف سپن بالر بھرے چھے ڈیرو وکیٹ بنے گا دھیان رکھ کے چلنا ٹیم میں میں اس سے رکمینڈ کم کروں گا کیونکہ دیکھت یہ ہے کہ last match اتنا اچھا گیا نہیں بھٹ اس match میں جیسے last match ڈی ہےئرون اور ویلیمز نہیں کھیلے تھے تو اس کے قرن کہتا ہے کہ left hand batsman کم تھے جنباوے کی ٹیم میں اگر اس match میں ڈیرون سین ویلیمز آئنگے واپس اور بھل ملا لو تو تین left hand batsman اگنسٹ ایک گیم چینجر یا پرپنٹ مینی گرینڈ لیکی پک بن سکتا ہے اینڈی میک بری کئی باری فرس ڈاؤن بیٹنگ بھی کر چکا ہے زمبابی ان کے آئیلنڈ کے لیے اچھا آل راؤنڈر ہے آف سپن بولر گرام ہون کو میں اس نے کنسیڈر کرنے کی سوچ ریزن کیا ہے کہ دیکھو میں نے ایک چی نوٹ کری گرام ہون کو نا جہاں پیچھ سلو ہوتی ہے نا وہاں اس کی بولنگ بہت بڑی ہوتی ہے ریزن کیا ہے بھی ریسنٹ اس نے اپریل سے پہلے اس کا ٹون کا ٹور رہا تھا جہاں پہ بینگلہ دیش میں تو وہاں بنگلہ دیش میں اس نے اچھے پرفارمنس کی تھی سلو پیچس پہ وہاں وکیٹ نکال لیتے ہیں وہاں سے اس کا مجھے تھوڑا اس کا بارے میں میں اس کی بجھے بولنگ دیکھئی تو مجھے پرسنلی وہاں اچھی لگی تھی سلو پیچس پہ بہت اچھا کرتا ہے اور جو یہ پیچس ہرارے کی ہاں بھی سلو ہے تو یہاں پہ ایمپورٹنٹ بنے گا باقی یہاں پہ کریگ ینگ جو میں بولتاں کی ٹیم کا وکیٹ ٹیکنگ ماشین ہے یہ بندہ ہر میچ میں وکیٹ لے گیا تھا دس میں سے مانگی چلو نو میچ میں وکیٹ لے گیا تھا بہت ریئر میچ ہوتا جہاں یہ وکیٹ نہ نکالے اور تین چار وکیٹ بھی نکال دیتا ہے سیم لیٹل وکیٹ ٹیکنگ ماشین ہے تو ان کی ٹیم میں جو بولر سے نا ڈائر ینگ اور لیٹل یو وکیٹ ٹیکنگ ماشین سے ہیں لیٹل آپ کو پتہ ایپیل بھی کھیل چکا ہے گجرات کے لیے چالیس سے پچاس اور کے بیچ میں لیٹل اڈائر ینگ اور مکارتی سواری مکارتی لازمیچ میں نہیں کھیلا ہیوم کھیلا تو ہیوم کو دیکھ لیں گے ایڈ کر لیں گے باقی نیچے ہوگے تو میری مکارتی مکارتی بھی کمپلیٹ آل راؤنڈر ہے اور نیل راک لیفٹین بیٹس وکیٹ کیپر ہے ڈہلانی رائٹھین بیٹس میں لیکسپین ورگر ٹیم کو یہاں پہ ڈہلانی ہو کھلانا سوچکر میں آپ ڈائر کو سواری میک برین کو بھار کرنا پڑ سکتا ہے ٹین ورکیم لیفٹ آم آرثوڈاکس اب امپورٹنڈ بول ہوگے تو میرے جو بننے والا وہ یہاں پہ رہے گا ڈہلانی راگہ آپ کے لیے سٹرلنگ بیل بورنی یہ منی گرینڈ گرینڈ کے لیے اور سب سے امپورٹن رہے گا ٹیکٹر ایسا مولک کے پوائنٹ ویسے ٹیکٹر رہے گا کیم فرہے گا ڈائر یوں ینگ لٹل تن کے اول ارسال ارڈرس امپورٹنٹ رہنگے دھیان رکے چلتے ہیں اب زمباو میں ایک سو چب ہمارے لاش میں چلتے ہیں اپنی ٹیم میں لے سکتے ہو بہت بڑی اپنی سنٹریز وغیرہ لگا سکتا کر سیٹ ہو گیا اپنی ٹیم میں بیسٹ آکشن رہے گا سین ویلیمز سکندر رضا رائٹ اینڈ بیٹس میں لیک سپن بولر ٹیم اگ کیاپٹن ہے چھے مائچ دو تیترم دس ریسنڈ ڈی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کالی فائر رہے تھے اس میں زمبابی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے لئے کالی فائن نہیں کر پائی ہے اور پندرہ اینڈ مارے لاش میچ میں جہاں وکٹ نہیں ملا بولنگ ہی نہیں کری کیونکہ اور دوسری بات کی جائے تو ابھی اس کو دو میچ کا بین بھی رہا تھا ٹی ٹونڈی میں پہلے میچ میں اس نے اچھی پرفارمنس کی تھی دیکھو بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے کانٹریبیوٹ کر کے تھا ابھی ہسٹورک جو ون کیا تھا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لاشٹیئر سٹارٹنگ میں جمبا بھی نہ رہا ہے تھا آسٹریلیا کو اس میں ڈیان بل نے پانچ اگر لیا تھے تو اچھا پلیئر ان کی ٹیم کا ایکسپیرنس پلیئر ہے بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے باقی ایک لیکس سپن بولر ہے جس نے ریسن ٹی ٹونڈی سریز میں اچھی پرفارمنس کی ٹکر سے اچھی فارم میں اس لئے کنسیڈر کر سکتے ہو برینڈن مبوتا کو بہت میں اس کو ہمیچہ مس کرتا کیونکہ بندہ پہلے بہت ریگولر ٹیم کا پارٹ تھا بات اس کو ٹیم میں بیچ میں ایک دو سال سے کھیل نہیں رہا تھا برس کو واپس لے کے آئے ہیں بہت ہی اچھا آل راؤنڈر ہے لیکسپین بولر رائٹھن بیٹس میں بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہے وکیٹ ٹیکر بولر بھی ہے اور مجھے بھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ٹیم اس کو انٹرنیشن میں لے کیوں نہیں رہی تھی برینڈن مبوتا کو برینڈن مبوتا کو باقی یہاں پہ گیم چینجر پک رہے گا باقی ہے لیوگ زونگ بھی اگر ٹیم اس کا پروپر نام کا ہے بٹ ریسنٹ ٹائم میں کتنا اچھا پر فرمنس نہیں رہا بٹ اس نے ریسنٹ جو ٹی ٹونڈی سیریز رہی ہے اس نے تھوڑا کمبیک کر رہا تو بالنگ تھوڑی امپروو ہوئی ہے سٹارٹنگ میں اچھا کرتا تھا بنگلہ دیش ساری پاکستان میں جا کے چار یا پانچ اگر لیتا تھا بٹ اس کے بعد آج کچھ میں نے اتنے اچھے نہیں رہتا بٹ ابھی تھوڑا کمبیک کر رہا ہے چیوانگا اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے فاش بولر چالی سے پچاس اور کے بیچے مظربانی ہے انگاوہ اور یہاں پہ رضا بولنگ کریں گے بنچ میں یہاں پہ مومبا یہ سارے آپشنس ہے مارو مانی ہے لیفٹ ہنڈ بیٹس میں نے ریسنٹ پرفارمنس اب چیک آؤٹ کرتے ہیں مومبا لیفٹ ہنڈ فاش بولر ہے ویسلے مدویر انگر نائنٹین اسٹار پانچ مچ بارہ رن بٹ اس کو ٹیم پروپر یوٹلائز نہیں کر رہی بولنگ بھی نہیں کر رہا کائٹینو ہے رائٹ یہ آل راؤنڈر ہے شمبہ ویلش ہے دینے پہ بینٹ نے بھی ٹی ٹوینٹی سریز میں اچھی پرفارمنس کری پر بالنگ اتنی نہیں کری فراز اکمنگ فاش بولر ہے گویندو یہاں پہ فاش بولر ہے امپورٹنٹ سین ویلیمز رضا ایرون اگر آتا ہے تو برل انگاوہ اور مظہربانی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ اگر گرینڈ لگ میں ٹرائے کرنا تو مہبوت اور دیکھو فیلان میں کوئی سمال لگ کی ٹیم پلس گرینڈ لگ کی چار ٹیم دوں گا آپ سیم ٹیم کو کسی بھی اپ پہ لگا سکتے ہو کوئی کریٹ کا ایشو نہیں آئے گا اور آپ سیم ٹیم کا کسی بھی اپ پہ جا سکتے ہو میری جو انویسمنٹ ہے سیم ویجن لیون اپ پہ رہے گی تین سال سے اوپر امس چار سال ہو رہا ہے خیلتے ہو بہت چیئی ارننگ سر ویننگ کری میری طرح اسیلی گرام چینل جوے گے تو وہاں مل جائے گا ریفر کٹ آپ کے لئے سے میں دو ہو رہے گا دکٹر ڈی او سی ٹی او ڈر ڈی او ڈی او ڈی او ڈی او ڈی او ڈی سلو رہا ہے دوسرہ ہماری فینٹسی دینے ہوتے جس میں آپ تین بیٹس من مینیوم لیتا ہے تین بولر مینیوم پک کرنے ہوتے ہیں تو میں نے ٹکر کو لیا کہ مدانڈے کا بیٹنگ آٹر کافی نیچ ہو جاتا ہے گم بھی کو مینی گرینڈی گرینڈنگ میں ٹرائے کر لینا باقی میں نے سٹرلنگ کو فارم کے بیسے لیا ہے بیل برنی ٹیکٹر ایرون اگر نہیں آتا پھر آپ چاہو تو لینے سکتے سٹرلنگ کو باقی اگر ایرون کے ساتھ جاؤں گا باقی میں نے سین ویڈیمز کو لیا رضا کو لیا کیمپر کو لیا برل کو لیا اس میں اگر آپ چاہو تو ایک اچھا option دے سکتے ہو یہاں پہ مووتا ہے سوہنگ پہ جو ہے وہ گرینڈ لکھ کے کیونکہ اس نے پاکستان کو ہرائے تھا چار وکیٹ لیتے اس میچ میں تو اس کے پاس کیاپی بلیٹی کے پاس ڈاکرل سے بولنگ ہی نہیں کر آئے اگر بولنگ کرو آتا ہے ہمارے لئے امپورٹنٹ رہے گا انگاو ینگ ڈائر کو لیا باقی آپ چاہو تو ایک روانڈر کم کر کے یہاں پہ گرہم یوم کے ساتھ جا سکتے ہو سوری ہاں پہ ڈیٹل کے ساتھ جانا چاہیے مجھے یہاں پہ سوری ہمینے ڈیٹل کو مسٹ کر دیا جو ان کا مین سٹرائک بولر ہے سوری ہاں پہ کیا کہ کیمپر کی دکت یہ ہے کہ اس کو بولنگ ملے گی یہ نہیں ملے گا اور کتنے اور ملیں گے پورے دستوں نہیں ملیں گے اتنا پتہ ہے تو یہاں پہ یہی دکت ہے تو میں نے یہ لیا ہے باقی آپ کے پاس آپ کے اپشن ہے مزربانی مقارتی اگر کھیلتا ہے ہوں یہ اچھے اپشن بن جاتے ہیں تو کیپٹن جو میرا رہے گا وہ میرا ہے یہاں پہ رضا اگر یہاں پہ ویلیمز کھیلے گا سکتا ہے اور آپ کے اپشن جو رہیں گے اس میں آپ کے پاس میں آپ کے ڈائر اور لیٹل کو ٹرائی کر سکتے ہو اب ٹین پلس ملے کمبینیشن میں صرف ایک ہی بیٹس میں لیا یہاں پہ میں نے بیل برنی ان کو ڈروپ کر دیا کیمپر کو لیا ہے اور یہاں پہ ان کے میں چار بول ہے باقی پوری ٹیم میری سیم ہے یہ میری ڈریم آپ کے ملکل سیم ٹیم رہے گی جب آپ کو ٹین پلس ملے کمبینیشن کی ٹیم دی یہ میری گرینڈ لے کے ٹیم ون رہے گی یہ گرینڈ لے کے ٹیم ٹو رہے گی یہ گرینڈ لے کے ٹیم ٹری رہے گی آپ کے لئے یہ فور باقی جو فائنل ٹیم ہوگی میں وہ آفٹر ٹیم ٹیلیگرام پہ آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ٹیلیگرام چینل دھیان سے جوئن کر لیں لنک ویڈیو کی نیچے کمنٹ میں مل جائے گا سب سے اوپر بلیو کلر کا لنک ہوگا جیسے اس پر کلک کرو گے ٹیلیگرام چینل اوپن ہو جائے گا دن اس کو جوئن کر لیں اس پروسس کے دروب ہمارے ٹیلیگرام کے ریل اور اوریجنل چینل کے ساتھ جوڑ سکتے ہو تو ملتا ہے فائنل ٹیم کے ٹیلیگرام پہ جائیں دوستو بائی بائی